اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا آخر مگنم ہے کچھ اہم خمروں پر ایک نظر کورونا تیسری لہر کا در آپ ستھانے لگا ہے لہٰذا اب بس ٹیشن پر بھی پولیس کارپوریشن سہت محقمہ کی تفشیش منیم جاری ہے اور جس نے بھی ویکسینیشن یا نیگٹیو ریپورٹ نہیں دکھائی ہے اسے گھر بے گا جا رہا ہے اور شکتی سے ویکسینیشن کرنے کی بھی بات کی جاری ہے دوسری طرف کولیجز کے امتحانات بھی قریب ہیں اور ویکسینیشن سرٹیپکٹ پوچھا جارہا ہے کولیجز میں کم تائدات میں ویکسین کی سپلائی کی جاری ہے بیمز اور دیگر تنظیم اداروں کی جانب سے ویکسینیشن محیم چلائی جاری ہے جنہیں ویکسین آؤٹ آف سٹاک کی بات کہتے دے گا جارہا ہے آخر یہ کیا میں آز رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا یہ ایک طرف وزیراعظم موڈی ہر معاملے کو ایونٹ میں تبدیل کرنے کے لئے جی جان لگاتے دکھائی دیتے ہیں اور تیسری لہر کے دھنکی دی جاتی ہے اور ویکسینیشن پر زور دیا جاتا ہے ویکسینیشن اتنی ضروری ہے تو آخر کیوں مہیا نہیں کرائی جاری کیوں لوگ صبح کتار میں گھنٹوں کھڑے ہو کر مایوس ہوا پیس لوڈ رہے ہیں کیا یہ ابھی راج نیتی کا ہر بات تو نہیں ہے کیونکہ جس رفتار سے ویکسینیشن دیا جا رہا ہے اب اسے دو سال لگیں گے تاکہ پورے دیش کو بچانے کی شاباش کی بھی تو حاصل کرنی ہے کیا ایسا سوال بھی پوچھا جا رہا ہے انتہانات کے نزدیک طلباؤں میں ویکسین کی فکر لگی ہوئے تو دوسری طرف یہی بھی رٹی آئی کے تحت حاصل طرح کے مطابق کسی طرح کی زبردستی ویکسین پر نہیں کی جاتی کی بات کی جاری آخر کس بات پر بھروسہ کیا جائے اگر رٹی آئی میں پوچھے سوال کے مطابق آپ کی مرضی ہے اگر آپ ویکسین لینا چاہتے ہیں تو کی بات کہی گئی ہے تو پھر ویکسین سٹیپکٹ نہ ہونے پر گھروں کو آپ اس کے میں بھیج دیا جا رہا ہے کیا کرے کیا نہ کرے ایسے دوہری ذہنیت میں عوام کو دیکھا جا رہا ہے کچھ لوگ آج بھی ویکسین پر بھروسہ نہیں کرتے پر حکومت کی سکتی ویکسین لینے پر مجبور کر رہی ہے آخر اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش میں ویکسین لگوانے کے لیے جاؤ تو ویکسین نہیں ہے کسی ایک فیصلے پر حکومتیں نظر نہیں آ رہی آگے بینک پاسپورٹ یا کئی پر بھی ٹرائیول کرنا ہو تو ہر جگہ پر ویکسین سٹیپکٹ کی سکتی فیلان تو کی جا رہی ہے بچوں کے والدین بھی پریشان ہے کہ آخر ویکسین کہاں سے لائے اب لوگوں کو کوئی ویکسین دلا دو بھائی کہنے کی نوبت آئی ہوئے کچھ لوگ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے تو ان پر بھی حکومت کچھ سوچے لوگوں کی سہت بھی بعض وقت ویکسین کو برداشت نہیں کرنی کی بھی بات کہی جاتی ہے اور ایسے کئی معاملے سامنے آ رہے ہیں اگر اسے والنٹری قرار دیا گیا ہے تو آخر اس کا بھی تو حل ہونا چاہیے اگر عدالت کہتی ہے کہ کسی پر قانونی طور پر سکتی نہیں کی جا سکتی جو نہیں لگوانا چاہتے ان کے لئے کوئی راستہ تو بتائے جائے نہ تو ویکسین ہے اور نہ ہی جو لوگ نہیں لگوانا چاہتے ان کے لئے کوئی ٹھوس فیصلہ ہے آخر کیا کیا جائے ایسے دوہری مانسکتہ میں لوگوں کو فسا ہوا دیکھا جا رہا ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد فیصلہ سنائے کہ آخر کرے تو کیا کرے آج بکری دینی دولز حق کے مدنظر انجومن اسلام میں انتظامیہ کے علاقہ سران کے موجودگی میں ایک میٹنگ طلب فرمائی گئے جس میں اے سی پی نارائن برمنی صاحب مارکٹ سی پی اے ملی کارجون تلشیگری صدر انجومن عصیف راجو سے ایک سیکریٹری سمیولا مادی والے وف چیرمن گفور گی والے اور دیگر ذمہ داران موجود تھے اس وقت بیلگام شہر کے مسلمانوں سے گزارش کی گئی کہ جانوروں کی نمائش نہ کرتے ہوئے بڑے تمنان کے ساتھ قربانی دے والکہ چار دیواری میں زبا کیا جائے سپائی کا خیال رکھا جائے تشدد سے بچنے کی کوشش کریں انتظامیہ کا تاؤن فرمائے جن جانوروں کی اجازت حکومت کی جانب سے قربانی کے لئے دی گئی ہے انہیں ہی زبا کیا جائے لہٰذا کسی تناؤ کے بیچ عید الازحہ کو منانی کی گزارش کی گئی اس وقت شہر کے مختلف ادارے اور ذمہ دار احباب جہاں پر قربانی کا اعتمام ہے انہوں نے شرکت فرمائی تھی اور حکومت کے ہدایت پر عمل کرنے کی بات کہیں اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر ایک بار پھر چناؤ کے مادے نظر کس طرح مسلم سماج کے نوجوانوں کو نشانہ بنا جاتا ہے اس کی مثال دیکھی جانے ویسے تو عمومہ نیحہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی چناؤں نزدیک آنے لگتے ہیں تو راشترواد بھولوطنی جوش مارنے لگتے ہیں اب جب کی یوپی کے چناؤں نزدیک آنے لگتے ہیں تو تمام آتا کہ کیا یوپی سے ہی پائے جائیں گے ایسا سوال بھی پوچھا جا رہا ہے جتنے بھی معاملے پکڑے گئے ہیں کتھیت آتنکیوں کی کہانی آپ کو ایک جیسے ہی ملے گی پہلے تو خبریں پورے دن بر چلائی جاتی ہے خاص بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آتنکی پہلے اردو اکبار بس اڈے سے خریدتا ہے اس کے پاس خجور اور بادان بھی ملتے ہیں کچھ کے پاس زمزم کا پانی بھی ملتا ہے اور خاص بات یہ رہتی ہے کہ آج کے ڈیجیٹل زمانے میں بھی شہر کا نقشہ بھی اس کے پاس رہا تھا اب اسے کیا کہا جائے لہٰذا آج پھر ایک بار یہ بات سامنے آئیے کہ الکایدہ کے آتنکی کے طور پر مشیر اور منحاز جو آٹو ڈرائیور بھی بتائے جاتے ہیں ایٹی ایس یو پی نے گرفتار کیا اب اکثر میڈیا نے کس طرح گزوط الہند تنزین سے بھارت کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے الکایدہ سم سے جبکہ امیر تنزین کے طور پر دیکھا جاتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ابھی اس کی تفسیر جاری ہے پولیس جو بھی فیصلہ لیتی ہے تو پھر عدالت جو فیصلہ لیتی ہے اس پر یہ تمام منصر ہوں گے فیصلے جس طرح سے بتائے جاتے ہیں مشیر اور منحاز کے پاس کنٹری میڈ پسٹول اور تین چاکو ملے جس سے بعد کچھ گلے نہیں اترنے کی خبریں بھی شایعہ ہو پولیس سے سوال بھی پوچھے جارے اور یہ تینوں بھی معاشی طور پر بلکل کمزور بھی ہے جبکہ داشتگرد تنزینوں سے رابطہ رکھنے والوں کی معاشی حالت تو بہتر ہوتی ہے اور ان کے پاس پیسہ بھی باہری ملک سے ملنے کی بات بتائی جاتی ہیں دیسی چاکو اور دیسی کٹی جیسے ہتھیار علقائدہ کے داشتگردوں سے حاصل ہونا ہی سوالوں کے گھیرے میں آ رہا ہے اب کچھ علمی دانی شوروں کا کہنا یہ ہے کہ چناؤں کے مد نظر یہ کہانیاں حکومت کی جانب سے بنا جاری ہے ادھر تالیبان کو بھی دیس کے لیے خطرہ بتا کر ہر روز تالیبان پر مذاکرے بہت جاری ہے کل ملا کر ایک بار پھر بھارت میں ہندو مسلم کا رنگ بھرنے کے بات کہی جاری ہے یقیناً اگر کوئی دیش دروی ہے تو اسے سختصدہ ہونی چاہیے پر محض سالوں سال یہ دیکھا جاری ہے کہ جب بھی چناؤں نزدیک آتے ہیں تو گودی میڈیا کے ذریعہ کیا جاتا ہے کتنے بے گنا یوں ہی سیاست کی بھیٹ چڑھتے رہے حال ہی میں سپریم کورڈ نے ہی دیش دروی کی دفعہ ایک سو چوبیس اے کو آخر کیوں ہٹھایا نہیں جاتا اس کا جوان مرکزی موڈی حکومت سے طلب کیا گیا واضح رہے کہ جو بھی اختدار پذیر حکومت سے سوال کرتا ہے اسے دیش دروی کے آر میں جیلوں میں قائد کیا جاتا ہے ایک سو چوبیس اے انگریزوں نے بھارت کی جنگ آزادی میں شریک ہونے والوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا کل جسٹس اے وی رامنہ نے کہا کہ جس قانون کو انگریز مہاتمہ گاندیا اور تلک کے خلاف استعمال کرتے تھے کیا آزاد بھارت میں پچتر سال بعد بھی اس کی ضرورت ہے چیف جسٹس نے موڈی حکومت کو ہی ایک طرح سے کڑگرے میں خڑا کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون کا غلط استعمال کرنے والی طاقتیں بڑی ہیں یہاں اس بڑائی کو آری دینے جیسا ہے جو پورے جنگل کو کار دیتا ہے سپریم کورٹ نے ایک سو چوبیس یہ دفعہ کا حکومت غیر ضروری طور پر استعمال کر رہی ہے کہتے ہوئے اس پر جلد جواب طلب کیا ہے جسٹس چندرچوڑ نے بھی سرکار کے روئیے پر اشارتاً بات کرتے ہوئے کہا کہا کہ حکومت سے اتفاق نہ رکھنے والوں پر دیش دروہی کی دفعہیں لگانا غیر آئینی ہے اور اسمیدانی ہے اور قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے واضح ہے کہ کنیہ کمار دیوانگنا کلیتہ آسیب تنہا ارندتی روئے آسیم تریویدی خالید دشاروی یہاں تک کہ بیلغان فساد میں بھی ایک سو چوبیس یہ دفعہ کا استعمال کیا گیا ہے چھوٹے موٹے فسادات میں سیاسی دباؤ میں آ کر اس دفعہ کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ شدید جرم جو اس ملک کے تحقود کو خطرہ ہونے کے بعد ہی استعمال کرنا ہوتا ہے پر بھارت میں تو آئے دن قانون کا مزاک اڑھائی جاتا ہے جو چاہے مرضی کی دپائیں لگائی جاتی ہے سوال اس سے پہلے بھی کئیوں نے پوچھا ہے پر اس کا جواب اب تک نہیں ملائے اور نہ ہی اس پر توجہ دی جاتی ہے دیش روئی کی دپائیں تو لگائی جاتی ہے چھوٹے فساد سے لے کر دہشتگر کے جرم ہے جبکہ ایسی وارداتوں سے نہ تو کسی جات تعلق ہوتا ہے محض پولیس افسر حکومت سیاسی لیڈر مل کر کہانیت ہٹ دیتے ہیں زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں سالوں سال جیلوں میں رکھ کر بائزت بری کیا جاتا ہے میڈیا ٹرائل کے ذریعے معاشرے میں بدنام کر ان کا ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے ایک شخص جب جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے گھر کے کتنے لوگوں کی زندگیت تباہ ہو جاتی ہے پر جب بائزت بری ہو کر گھر لوٹا ہے تو نہ تو اسے معاشرہ اپناتا ہے اور نہ اس کے پاس کچھ بچا ہوا ہوتا بڑے والدین بچوں کے انتظار میں کبرستان پہنچ جاتے ہیں لہٰذا سیاسی مفات حاصل کرنے کے لیے ایک ساماج کے افراد کس طرح اپنی زندگیوں کی بینٹ چڑھاتے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں اس موضوع پر اب بولنا اس لیے بھی ضروری ہو گئے کہ الکایدہ کے نام پر جنہیں گرفتار پھر سے کیا جائے پھر سے اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جاری ہے ان کے پاس سے چاکو اور دیسی کٹا برامد ہونا ایک اور کہانی کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہا ایسا سوال بھی پوچھا جارہا ہے ابھی تیکیت جاری ہے جب الکایدہ کے نیٹورک کے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہونے کی بات میڈیا کے ذریعے بتائے جاتا ہے تو کیا الکایدہ اتنی گریب ہو گئی کہ چاکو سے گزوہ ہند کرنے کے لئے نکلی ہے لہٰذا پولیس پر سوال اٹھائے جارہے تیکیت جاری ہے مجرموں کو سزا ہونی چاہیے پر بے گناہ کسی حال میں جیل کی سلاکوں کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے یہ ابھی انصاف کا اصول ہے اور انصاف کا تقاضی بھی یہی ہے پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ فرقہ پرستوں کو موڈی حکومت میں کھلوی چھوٹ دی گئی ہے قانون کے آڑ میں بے چھوٹ بیان بازی کسی سماج کے خلاف کی جاری ہے لہذا موڈی سرکار کی گرتی ساکھ کو بچانے کی کوشش سامپردائکتہ کی آڑ میں جاری ہے جسے ملک کی عوام کو ناکام کرنا ہوگا اب تو اندر وقتوں کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ وزیر آزم موڈی اب کوریا کے کن جون اور پاکستان کی عمران کان کی فیرست میں شامل ہو گئے لہذا یہ شر بناکی کہہ سکتے ہیں یو پی میں کورونا کی دوسری لیگ میں عوام کا جو حال ہوا نہ صرف بھارت بلکہ دنیا میں بھی بدنام ہونا پڑا پر پردھان منطری نے کہا کہ کورونا کال میں یو پی نے بہت اچھی طرح سے خدمات انجام دیا اب اسے کیا کہا جائے لہذا سپریم کورٹ نے دیش دروح قانون کے گرت استعمال کے ساتھ بے گناہوں کو فسانی کی مذہمت ہونی چاہیے کیونکہ آج بھی سانکڑا نوجوان جیلوں میں بے گناہ کہی تھی بلکر بے گناہ ہی کی سزا کات رہے اور یہاں یہ ایک طرح انصاف کا قتل ہی کہہ سکتے ہیں اتحاد نیو تکنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ